السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس حدیث کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس لیے اطا فرمایا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تاکہ وہ اس میں خوب خوب عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرائے دین میں روزہ رکھیں رات میں قیام کریں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اللہ ترب العزت کی بارگاہ میں رہ میں اپنے مال کو خرچ کریں غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں چونکہ پورا سال مذکورہ بالا عمال ایک مشکل عمر ہے یعنی اگر پورے سال میں اگر ہم ایسا کرنے جائے عبادت بھی روزے بھی قیام بھی اور غربہ مساکین کی مدد بھی تو یہ دشواری ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ایسا مہنہ عطا فرمایا کہ کم از کم مسلمان اس مہنے میں اللہ رب العزت کی عبادت عبادت پر خصوصی توجہ دے جس طرح دگیر ساری عبادت ایک اہم مقام رکھتی ہے اسی طرح نماز ترابی کی بھی فضیلت احادیث میں منقول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل کرنا بھی منقول ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکع ترابی پڑتے تھے مصنف ابن ابی شیبا اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مذکرہ حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ترابی پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کیونکہ ترابی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یضہبن السیئات بے شک نیکیہ برائی کو ختم کر دیتی ہیں ہم جانے ان جانے میں بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں اور آئے دن ہم سے کہیں گناہ ہو بھی جاتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ترابی کا احتمام کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر آئے محترم ناظرین یہ رمضان المبارک ایسا مہنہ ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو رازی کر آئے اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں یقیناً پورا سال ہمارا کوتائی میں چلا جاتا ہے گناہوں میں چلا جاتا ہے ابھی موقع ہے یہ مہنہ فضلت والا ہے برکت والا ہے رحمت والا ہے کہ ہم اللہ کو رازی کر آئے روزے رکھے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا احتمام کریں اور تراوی کی پابندی کریں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک میں رات میں قیام کیا کرتے تھے نماز میں وقت گزارا کرتے تھے تو محترم ناظرین ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں پورا وقت لگائیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ کو رازی کرائیں اپنی مغفرت کی دعائیں کریں ذکرہ اذکار میں اپنا وقت گزاریں محترم ناظرین توا تراوی کی پابندی کریں یقیناً اس کی خوب برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا عادی بنائے بالخصوص تراوی پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں روزوں کا پابند بنائیں اور اگر استطاعت ہے تو غربہ مساکین کی مدد کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ